کس پر خربانی جو ہے کرنا واجب جاتا ہے جو لوگ کماتے ہوں جی اور اتنا کمالتے ہوں کہ وہ آسانی کے ساتھ تین چار سو روپے خرچ کر سکتے ہوں تو ان کو کرنا چاہیے سمپل سی بات ہے سمپل سی بات ہے اگر آپ کے پاس پہلے پیسے نہیں ایک دن پہلے بھی آپ کہنے پیسے آ جائے اس کو جہاں پھر خربانی کرنا بہت زیادہ کیا فائدہ ہے خربانی کرنے سے اس سے پہلے یہ ہے کہ خربانی اللہ کا حکم ہے جی اور دوسری خربانی میں ہوتے ہیں جانور میں اس کے برابر نیکیاں جی اور تیسی چیز جو ہے اللہ کو عید کے دن عید کے بعد کوئی چیز اہم پسند ہے تو وہ خربانی جی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اس خربانی کے ذریعے سے کہ ہم اپنے ہر دوسری چیزوں کو بھی اللہ کے لئے خربان کرتے ہیں کی نہیں اور اگر ہم اس میں آگے بڑھیں گے تو اللہ دوسری چیزوں میں بھی آسانی کریں گے جیسے وقت کی خربانی دینا اللہ کے لئے صحت کی اور بھی جو ہمارے پاس پرائم چیزیں ہیں امپورٹڈ چیزیں ہیں جو بری عادتوں کی ہاں ان سب چیزوں کو کیسے ہم آگئے اللہ کے لئے جو خربان کرتے ہوئے بڑھنا ہے کیونکہ کئی چیزیں دوست لوگ بھی ہوتے ہیں نمازوں کے وقت بیزی کر دیتے ہیں یا پارٹیاں ہیں کوئی بھی جو ہے دین کا کام ہو اس میں رکاوٹ بنتی ہیں تو ہم اللہ کے لئے کیا خربان کرتے ہیں یہ اللہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس خربانی کے جیسے دکھو ایک جانور جس کا جو ہے کوئی آخرت میں معاخضہ نہیں ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے وہ اللہ کے آگے سر جھکا دیتا ہے سر تسلیم کر لیتا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں جھکاتے ہو